خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام عزیز و بائبل ہمیں سیکھاتی ہے کہ روزہ رکھنا نہ تو خدا کے فضل کا اور نہ ہی فردوس میں کسی مقام کا مستحق بناتا ہے مسیح زیل میں بیان کردہ کسی ایک مقصد کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں خداون میں اتمنان کی اظہار کے لیے متی چار باب چار آئیت خداون کے حضور آجزی اور انکساری اختیار کرنے کے لیے دانیل نو باب تین آئیت خدا سے مدد کی ترخواست کے لیے دو سیمول بارہ باب سولہ آئیت آستر چار باب سولہ آئیت ازرہ آٹھ باب تئیس آئیت خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آمال تیرہ باب دو تا تین آیات گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یونہ تین باب پانچ تا تس آیات خداون کی عبادت میں مکمل طور پر مگند ہونے کے لیے لوقہ دو باب چھتیس تا اٹھتیس آیات مقدسہ یسو نے بھی روزہ رکھا تھا اس سے پہلے کہ یسو لوگوں میں اپنی خدمت کا آغاز کرتا عظیم مرضات کرتا اور لوگوں کو تعلیم دیتا اس نے چالیس دن رات کا روزہ رکھا اس کے بعد جب وہ بھوک سے نڈھال تھا تو ابلیس نے اس کی آزمائش کی اور چالیس دن اور چالیس رات فاقع کر کے آخر کو اسے بھوک لگی پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھوک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یسو نے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے متی چار بات دو اور آٹھ تا گیارہ آیات مقدسہ یسو کی تکبر آمیز روزے کے خلاف تمبیح یسو کے زمانے میں مذہبی رینما اس بات پر بڑا غرور کرتے تھے کہ وہ ہفتے میں دو بار روزہ رکھتے ہیں مگر یسو ان کی خلوص نیت پر اتراز کرتا ہے آدمیوں کے سامنے راستباز ظاہر ہونے کے لیے روزہ نہ رکھیں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا مطی چھے باپ سولہ تا اٹھارہ آیات مقدسہ گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے روزہ نہ رکھیں فریسی یہودی مذہب کے ایک اہم فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداون میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانت نہیں ہوں میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دا یکی دیتا ہوں لیکن معصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راستباز ٹہر کر اپنی گھر گیا جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا لوکا اٹھارہ پاک گیارہ تا چودہ آیات مقدسہ اور ہم سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانت ہم کو اڑا لے جاتی ہے یسایہ چونسٹھ پاک چھ آیات یسو کی طرف سے روزے کے محفوم میں اضافہ یسو سکھاتا ہے کہ کھانے کی نسبت خدا کی مرضی کی پہروی کرنا زیادہ تسلی بکش ہے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ دکواس کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لائیا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کی موافق عمل کروں اور اس کام کو پورا کروں یوہنہ چار باب اکتیس تا چونتیس آیات مقدسہ خدا کی مرضی کیا ہے یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ مجھے باب دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز انکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخر دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے جس طرح ہم روٹی نہ کھائیں تو مر جائیں گے ویسے ہی اگر ہم یسو جو زندگی کی روٹی ہے کو قبول نہیں کرتے تو ہم خدا باپ سے جدا ہو کر جہنم میں عبدی طور پر رہیں گے اور یا مر جائیں گے کیونکہ آسمان سے اترا اور کماری مریم سے پیدا ہوا ہے یسو خدا کو اپنا باپ کہتا ہے اور اس نے اپنی کامل زندگی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ثابت کیا ہے کہ وہ الہی ذات اور خدا کا بیٹا ہے یسو نے ایمان لانے والے گنے گاروں کا فدیہ دینے کے ذریعے سے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے یسو کو مردوں میں سے جلانے کے ذریعے سے خدا باپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس نے مسیح کی قرمانی کو قبول کیا ہے آپ زندگی کی روٹی کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو روزے جیسے اپنے نئے کاموں پر بھروزہ کرنے کی بجائے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسو میری زندگی کے لیے ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے گناہوں سے نجات دینے کے بعد خدا مند آپ کو نیک کاموں اور یہاں تک کہ روزے کے وسیلہ سے خدا کی تمجید کرنے کی توفیق اور قوت بکشے گا مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خداون جسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے رومیو چھے باب بائیس تا تئیس آیات مقدسہ روزے کے بارے میں شخصی گواہی ایک اکل مند آدمی جس نے اپنی زندگی کے کئی سال مشرق وستہ میں خدمت میں گزارے روزے کے لیے اپنے مقاصد بیان کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنا ان سب باتوں کا ایک بلکل ایماندارانہ بیان ہو جو میری لیے اہم ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سادہ سامل یعنی کچھ دیر کے لیے کھانے بینے کے بغیر رہنا اس بات کی جہدانی کروائے کہ روحانی اور عبدی چیزیں دنیاوی چیزوں سے اہزادہ اہم نہیں ہیں اس اتمنان کی علامت ہو جسے میں خدا کی ذات میں حاصل کر رہا ہوں خدا سے محبت کرنا اس سے سیکھنا اس کی مرضی کو پورا کرنا خدا مند کے حضور شادمانی کرنا اور خوشی منانا ہو کہ اس نے سلیب پر خدا مند یسو مسیح کی قربانی کے وسیلے سے مجھے گناہوں کی معافی بکشی مجھے چونا اور ان گناہ آلود عداد سے بچایا جن کا میں غلام تھا اپنے گھرانے اور ان عزیزوں کی خوشی اور شفاعت کرنے کا باعث ہو جو تمام دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں خدا مند میں کہہ رہے اتمنان کا اسغار ہو کیونکہ اس طرح میں اپنے مال اور روحانی نعمتوں کو اور زیادہ سرگرمی اور بہتر انداز میں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکوں گا خدا مند یسو نے فرمایا ہے کہ تیرا باپ تجھے بدلہ دے گا متی چھے باپ اٹھارہ آیات خدا مند آپ سب کو برکت دے آمین موسیقی